اسلام علیکم پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں سنا مرزا سن سپریم کورٹ اور وزراء ہم تواتر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی پرو ایکٹیب ہمیں ان دنوں نظر بھی آ رہی ہیں اور آج پروگرام میں خاص طور پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ غیر قانونی طور پر بیرون ممالک جو رقوم منتخلیہ کی گئی پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے آنے کے بعد بارہا یہ کہا کہ جو بیرون ممالک پاکستان کا پیسہ ناجائز طریقے سے لے جایا گیا ہے اس کو واپس لائے گی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور اسی حوالے سے پچھلے دو ماہ میں ہم نے دیکھا کہ مختلف انیشیٹرز بھی لیے گئے مختلف دعوے بھی کیے گئے اب آیا وہ پاکستان واپس پیسہ آ پاتا ہے یا پھر نہیں آ پاتا یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا لیکن وہ مراد صحیح صاحب اور ان کا سٹیٹمنٹ کہ پاکستان سے باہر دو سو ارب ڈالر موجود ہیں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آنے کے بعد فوری طور پر واپس لے کے آئے جائیں گے یہ بھی ایک بڑا ٹاسک ہے جو پی ٹی آئی کو ان پانچ سالوں میں پورا کرنا ہے لیکن ہم اس میں تھوڑا سا بات کریں گے کہ وزیراعظم کے جو معاون خصوصی ہیں شہزاد اکبر صاحب انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان سے تقرباً سات سو ارب روپیہ پچھلے چند سالوں میں غالوں میں غیر قانونی طور پر پاکستان سے باہر گیا ہے اور انہوں نے یہ بھی پتہ لگایا ہے کہ یہ سات سو ارب روپیہ دس ممالک میں بھیجے گئے ہیں اور ان کی یہ کوشش ہے کہ اس حوالے سے مزید بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے اب آیا جو پانچ ہزار اکاؤنٹس کے ذریعے یہ پیسہ باہر بھیجا گیا ہے ان کی تفصیلات کیا ہیں اور انہوں نے کہا یہ تمام کے تمام جالی اکاؤنٹس ہیں تو کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو کچھ عرصے پہلے یہ کہہ چکی تھی کہ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے بیرون ممالک رقوم منتخل کی ہیں ان کو نوٹسز نہیں دے سکتی کیونکہ پاکستان کے مختلف ممالک کے ساتھ اگریمنٹس نہیں ہیں کیا یہ حکومت ان پانچ ہزار اکاؤنٹس کو پروب کر کے ان رقوم کو واپس لاسکے گی اب یہ اناؤنس تو کر دیا گیا ہے لیکن پی ٹی آئی کیا یہ رقوم واپس لاسکے گی یا پھر نہیں یہ ایک بڑا امتحان پی ٹی آئی کا ہوگا اس پر ہم بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کر ہم یہ بھی بات جا رہے ہیں کہ چیم نیب آج لاہور آفس گئے اپنے دفتر میں اور انہوں نے خاص طور پر جو شہزاد سلیم صاحب نے کچھ روز پہلے انٹرویو دیا تھا اور اس کے بعد ایک ڈیبیٹ چل پڑی تھی کہ آیا کیا سرکاری ملازم کو اس طرح ٹیلیویجن کے اوپر آ کر گفتگو کرنی چاہیے جو پائپ لائن میں کیسز ہیں ان پر بات کرنی چاہیے اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ انہوں نے نا صرف ان انٹرویوز پر پابندی لگا دیا ہے بلکہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے دو مزید کیسز بھی فائل ہونے والے ہیں جس میں آمدن سے زائد اساسوں کا بھی کیس ہے اور رمضان شروگر ملز کا بھی کیس ہے اس پر بھی تھوڑا سا بات کریں گے کہ نیب کتنی طریقے سے کام کر رہی ہے اس کیس میں بھی شہباز شریف صاحب سے متعلق جو ہیں اور اس کے علاوہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی پروگرس کہاں تک پہنچی ہے جس کو سپریم کورٹ لک آفٹر کر رہی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور پروگرام کے آخر میں بات ہوگی تھوڑا سا دلچسپ ایلیمنٹ ہے پاکستان تحریکن صاحب بہت سے اتحادیوں کو ساتھ لے کر چل رہی ہے لیکن ایک روز پہلے جو ویڈیو لیک ہوئی جس میں مسلمی کاف کے رہنمار جانگی ترین صاحب سے جو بظاہر سیاست سے آؤٹ نظر آتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد ان سے شکایت کر رہے ہیں کہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ اختیارات کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے اور پرویز الہی صاحب ان کو سن رہے ہیں اس ویڈیو کی کیا منطق تھی اور جس طریقے سے اس کو لیک کیا گیا کیا جان بوچ کر کیا گیا اور خان صاحب نے ان تینوں افراد کو جو بلایا ہے تو کیا اس پر کچھ معاملات تہہوں گے کس طریقے سے اتحادیوں کو لے کر چلے گی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پنجاب میں بھی اس پر ہم بات کریں گے جو موزیس پینلسٹ مجھے جوائن کر چکے ہیں تعرف کروانا چاہوں گی میسہ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینے تذیہ کار اور صحافی اعتشام الحق صاحب سے بہت شکریہ آپ کا میسہ اسٹوڈیو لنگ پر موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے شیلہ رزا صاحبہ بہت شکریہ شیلہ صاحبہ اور میسہ سینے تذیہ کار اور صحافی عیاس خان صاحب موجود ہیں تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور تھوڑے دیر میں پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن بھی ہمیں جوائن کرے گی میں آغاز کرنا چاہوں گی اعتشام صاحب سے آپ سے سر یہ فرمایے گا کہ شہزاد اکبر صاحب جب سے دو ماہ سے مشیر منتخب ہوئے ہیں عہدے پر آئے ہیں وہ مختلف مواقعوں پر کہہ چکے ہیں کہ ہم نے اتنے سراغ لگا لیے ہیں اتنے پیسے ہم نے پکڑ لیے ہیں یہ اگریمنٹس ہم برطانیہ کے ساتھ کر رہے ہیں اور مہائدے ہو رہے ہیں صاحب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ اس ٹائم فریم میں ہم واپس لے آئیں گے دیکھیں سانہ بنائی طور پر دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں اور پہلی تو بات یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے واقعی آج بڑے تہلکہ خیز انکشافات کی ہیں اور جس انداز سے گفتو کر رہے ہیں لگتا کہ بہت سارے معاملات پہ انہیں کوئی پیش قدمی ہوئی ہے ان کو کوئی کامیابی ملی ہے اور یہ کہنا کہ جی پانچ دار اکاؤنٹس کا ہمیں پتا چل گیا ہے وہ سپیشلی بینک کر رہے ہیں ان ایکسپلینڈ ویلتھ ہارڈر جہا ہے برطانیہ کا جو بھی ریسنٹلی بنا ہے جس میں یہ تیہ کیا گیا ان کے ساتھ کہ کوئی بھی آدمی اگر آپ فرض کریں آپ کی وہاں پہ جہداد ہے ہم جا کے کہتے ہیں جی سنہ بتائے کیسے لیے تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ جی دو ملین کی ہے چار ملین کی ہے چھ ملین پاؤنٹ کی ہے اگر آپ نہیں بتا پاتی تو پھر یہ ہوگا کہ جس ملک سے آپ کا تعلق ہے وہ بیش کی وہ پیسہ وہاں چلا جائے گا یہ اس لحاظ سے تو بڑا اچھا ہے لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں کوئی بھی آدمی آپ دیکھتے ہیں سٹیٹ بارٹمنٹ بریقہ کا جی پاکستان میں ہر سال دس بلین ڈالر کی ملین لانڈنگ ہوتی ہے اس کے کانٹیکس میں آپ دیکھیں تو جو اس وقت تسی بلین روپے کی انڈیریکٹلی دیریکٹلی وہ زرداری صاحب پہ آ رہا ہے کہ جی ملین لانڈنگ بے شمار فیک اکاؤنٹ کھلے ہوئے جن کو ڈیفینڈ کرنا مشکل رہا ہے لیکن آج بھی سید غنی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ایک معمولی سی ٹرزیکشن کے اوپر آپ زرداری صاحب کے اوپر نہیں لگا سکتے اصل میں زرداری صاحب معذرت کے ساتھ خود فس گئے ہیں جب انٹرویو میں انہوں نے یہ کہہ دیا عامد میر کو کہ جی ہاں ہیں ثابت کریں اور انہوں نے کہا کہ یہ ثابت کریں کون ثابت کریں کہ جس کے ہے انہوں نے کہا جی جس کے پاس ہے اگر وہ ثابت ہو جاتے تو کہہ لیں گے وہ فسے مطلب میرے نے جس آدمی کے نام اکاؤنٹ کھلوایا ہے اگر وہ فست ہے تو فست ہے اس کے اوپر ذمہ داری آئے دوتی ہے لیکن میرا خیال ہے اتنا سنا یہ آسان نہیں ہے یہ جس طریقے سے میرا خیال ہے گورنمنٹ نے رولز ریگولیشن بنائے ہیں اور یہ جو انہوں نے بڑا دردست ایک یونٹ بنایا ہوا ہے اس نے جس تمداز سے کام کیا شہداد اکبر صاحب علا تو اب جس طرح آپ بھی ہم نے حالی میں نے دیکھا کہ برطانیہ کے وزیرے انٹریئر وہ ہو کے گئے ہیں انہوں نے جا کے وزیرے داخلہ انہوں نے بہت سارے ایوانوں سے پاکستان کی مدد کا اعلان کیا اب ان کی ایک ٹیم گئی ہے بڑے عرصے سے شہداد اکبر صاحب ریگولی دبائی اور برطانیہ جا رہے ہیں ان کو بہت ساری چیزیں مینی ہیں لیکن اہم سوال یہ ہے کہ یہ کہنے سننے میں بہت باتیں آ رہی ہیں کیا واقعتاً ان کے پاس ثبوت ہیں کیا واقعتاً یہ لوگوں کو ان کی انویسٹیگیشن اتنی سٹرانگ ہے پروسیکیشن بہتر ہوگی یا پھر وہی جو ابھی بھی آتا ہے شباشی صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ جی ٹھیک ہے کوئی چیز ملی تو نہیں ہے گرفتار آپ نے کر لیا ہے تو میں نے خیال ہے اس کو وائٹ کرنے کے لیے یہی وجہ ہے کہ مران خان صاحب جو کل کہنے چاہ رہے تھے انہوں نے کہا لیگل ہیچیز اس میں ہے مجھے نہیں خطاب کرنا چاہیے جو کوٹ کی جا رہی ہیں اس میں کس سب تک صداقت ہے میں تھوڑا سے شلی صاحب کی طرف جانا چاہوں گی شلی صاحب یہ عزاد اکبر صاحب نو ڈاؤٹ بڑا اچھا کام کر رہے ہوں گے پھر پریس کانفرنسز بھی دو مہینے سے تواتر کے ساتھ کر رہے ہیں اب یہ جنہوں نے آج بات کی ہے کہ پانچ ہزار اکاؤنٹ سم نے پروب کیے ہیں جو سارے کے سارے جالی ہیں ان سے سات سو ارب روپے سے زائد اور یہ بڑا چھوٹا حصہ ہے اس منی لانڈرنگ کا جو پچھلے چند سالوں میں ہوئی ہے اچھا برطانیہ کے ساتھ تو انہوں نے مہاہدہ کر لیا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ دبائی میں بھی جو جائدادیں ہیں یہ گورنمنٹ دبائی سے بھی وہ پیسہ لا سکے گی یہ صرف پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ پیسہ پاکستان واپس آ سکے گا اچھا اب بات یہ ہے کہ چار سوٹکیس ان کے پاس اینکیو ایم کی بھی منی لانڈرنگ کے خلاف تھے وہ پتہ نہیں کہا گئے البتہ چار سوٹکیس کے بدلے دو منسٹر آ گئے ان کے اسی طرح کہا گیا تھا کہ دوسو ارب روپے جو ہے وہ آ جائیں گے بعد میں جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ نہیں جی وہ تو نہیں ہو سکا تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر اس طرح سے پیسے آ جائیں اور بہت اچھی بات ہے کہ زرداری صاحب کو بھی اگر یہ پسا لیں اور زرداری صاحب بقول ابھی تفسرہ ہوا کہ پس چکے ہیں یہ کہہ کے تو بہت اچھی بات ہے کہ ان پہ ثابت ہو جائے بائیس سال رکھ لیں انہیں جیل میں ساڑھے گیارہ سال تو پہلے رکھا تھا بات یہ ہے کہ کچھ کر کے دکھا دیں بلکہ ٹھیک اچھا لیکن اچھا تو ہوگا لیکن شیلہ صاحبہ یہ آپ نے نہیں بتایا کہ کیا ممکن ہو سکے گا کیونکہ انہوں نے آج بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ کیسز جو ہیں یہ سارے ہم نے نہیں بنایا یہ سارے وہ کیسز ہیں جو نون لیگ کے دور میں بنے تو آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ کی بھی انٹینشنز ہوں گی کہ ہاں واقعی یہ سارا پیسہ واپس آنا چاہیے کیونکہ دعوت اور جماعت کرتی رہی ہے جب بھی الیکشن لڑتی رہی ہے اچھا اب جو نون لیگ کے کیسز تھے زرداری صاحب پہ اس میں نواز شریف صاحب کے بڑے واضح یہ بات بھی آ چکی ہے کہ ہم پہ بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ کا پریشر تھا جس کی وجہ سے یہ کیسز بنیں تو ان میں سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیا آسف علی زرداری صاحب کا نام اسی ال میں نہیں ہے ہے جبکہ چیو جسٹس کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں کہا کیا آسف صاحب نے یہ کہا ہے کہ انہیں باہر جانا ہے یا کوئی علاج کرانا ہے یہی پہ ہے نا اب وہ آپ کو آپ کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشپ کی آفر دیں آپ کہیں کہ بھئی وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اینارو مانگ رہے ہیں اب وہ لوگوں سے اپنی پارٹی کے ملیں تو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں ہمیں صرف یہ پوچھنا ہے کہ آپ اس پہ اسٹرونگ لیجسلیشن اسیمبلی میں کب کریں گے اگینسٹ دا کرپشن کیونکہ ہم تو نیاب کو ہمیں اگر اتراز بھی ہے تو ہم اس لیے نہیں کر سکے کہ 342 کے ایوان میں ہم 126 تھے نون لیگ نے ساتھ نہیں دیا اپنے دور میں نون لیگ نے کیا نہیں لیکن ہم نے اتصاب ایک بل بنایا جس میں آپ ہمارے ساتھ نہیں کھڑ ہوئے ہم نے بڑے اچھے ٹی و آرز بنائے کہ ٹھیک ہے سب کا ہونا چاہیے اس میں بھی پی ٹی آئی نے صرف تعریف کی کام نہیں کیا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان اداروں کو اسٹرونگ کرنے کے لیے کہ وہ بہت اچھی طرح اپنا کام کریں کوئی بھی بج نہ پائے اسٹرونگ لیجسلیشن ہونی چاہیے پی ٹی آئی اس پہ کب کام شروع کرے گی ہم سپورٹ کریں گے اچھا کم از کم نیپ کے اوپر تو اب اپوزیشن چلیں کھٹی ہے نا وہ حکومت کے ساتھ بیٹھ رہے گی کچھ ان کے قوانین اب اس میں کس کا فائدہ کس کا نقصان ہے یہ تو جب قوانین سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا صداقت اباسی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں میبر قوم اسمبلی میں بہت چکریہ آپ کا سر میں آپ کی طرف آتے میں تھوڑا سا آیاز صاحب کا ٹیک لے لوں آیاز خان صاحب سر یہ جو شہزاد اکبر صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں سر ہم پچھلے دو ماہ میں مختلف جگہوں پہ یہ سن چکے ہیں کہ یہ یہ پیسہ پاکستان سے باہر ہے اور ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ ٹر لیا ہے پتہ لگا لیا ہے سر یہ بتایا گیا نہیں ہے ابھی تک کہ یہ پیسہ واپس کتنے عرصے میں لائے جائے گا سر کیا پی ٹی آئی کے لیے ممکن ہو سکے گا یہ پیسہ واپس لانا دیکھیں یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے جو چیزیں ہم تواتر سے سن رہے ہیں اور ظاہر ہے کون نہیں چاہے گا کہ اگر اس ملک سے ڈھوٹا گیا پیسہ جو باہر گیا وہ آ جائے فائدہ ہونا ہے اس کو عام آدمی کو فائدہ ہوگا لیکن کیا کریں کہ یہ ہم سن بہت عرصے سے رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا اس حاگدار سب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم سوزلینڈ کی ایتھارٹی سے ہماری بات چل رہی ہے اور ہم دو سور اپ ڈالر واپس لے کہیں گے سر سوز بینکوں کا انہوں نے بڑا ڈیڑ سال گندورہ پیٹھا تھا کہ وہ پیسہ واپس لائیں گے ہاں جی اب ایشو یہ ہے کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ ہم نے سراغ لگا لیا ہے اور یہ بہاں تک پہنچ جائیں گے تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ اتنے معصوم لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنا پیسہ وہیں رکھ چھوڑا ہوگا وہاں سے کہیں اور منتقل نہیں کر لیا ہوگا ٹھیک ہے یو اے سے بھی آپ معایدہ کرنے جا رہے ہیں یہ بھی شہزاد اکبر صاحب نے کہا بہت اچھی بات ہے کیونکہ پاکستانیوں نے وہاں بھی بہت انویسمنٹ کی ہے اور اتنے وہ پانچ سو اگر جالی اکاؤنٹ یا پانچ ہزار جالی اکاؤنٹ آپ نے پکڑ لی ہیں اور اس کے بعد آپ یہ اشارتاں اور بلکہ واضح بھی کہہ رہے ہیں کہ جی زرداری صاحب کہیں ہیں اب اتشام صاحب نے جو کہا نا زرداری صاحب نے وہ حامد میر صاحب کے شو میں یہ نہیں کہا تھا کہ میرے ہیں انہوں نے کہا تھا فرض کر لیں میرے ہیں اگر میرے بھی ہیں تو میں ڈیفینڈ کر لوں گا آپ چھوڑے تو اب ثابت کر کے دکھائیں ہاں ثابت کر کے دکھائیں وائٹ کولنگ کرائیم کو پکڑنا واقعی بہت مشکل ہے لیکن اگر ہم اتنا قریب پہنچ گئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب تو یہ تو بہت بڑی خبر ہے ہمیں اس پہ بہت خوش ہو جانا چاہیے لیکن جب ہم ماضی کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم نے صرف دعوی سنے ہیں ہمیشہ سنتے ہیں ہر گورنمنٹ آگے کرتی اس گورنمنٹ کو بتا ہے کہ ایڈوانٹیج ہے انٹرنیشنل لیول پہ اب سین چینج ہے اب انٹرنیشنل کمیونٹی ہیلپ آؤٹ کرنا چاہ رہی ہے مدد کرے گی وہ اس لیے کرے گی کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے یہ دہشتگردی میں بھی یہ پیسہ استعمال ہوتا رہا ہے ایف ایٹی ایپ کا بھی ہمارے اوپر مسئلہ ہے اس سے بھی ہمیں نکلنا ہے گری لس سے ہمیں بلیک لس میں نہیں جانا اس لیے بھی اور جب ہمیں انٹرنیشنل سپورٹ مل رہی ہوگی تو اور زیادہ ایزی ہو جائے گا لیکن آج آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں آج بتایا گیا کہ اومنی گروپ کے حوالے سے دو گواہ غائب ہو گئے ہیں یا کر دیئے گئے ہیں ہم نے دیکھا یہاں پورا پورا ریکارڈ کہیں غائب ہو گیا وہ پتہ ہی نہیں چلا اس کے بعد جب ریکارڈ کچھ ملے گا ہی نہیں کبھی جل جاتا ہے کبھی غائب ہو جاتا ہے کبھی پورچ کر دیا جاتا ہے بڑے چیزیں ہی جو پاکستانی کر لیتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا سر اچھا آپ نے اومنی گروپ کا اچھا ریفر کیا اس کے بھی یہ بھی کہا گئے میں دو افتے میں جو جی ایٹی ہے وہ اپنی ریپورٹ پہ پہنچے کنکلوڈ کرے جی 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 سر جی ظاہر ہے جی ایٹی کے تو کہہ دیا گیا لیکن اگر وہ گواہ نہیں مل رہے اور اگر آپ کے باس کچھ ثبوت نہیں ہے کہ ان گواہوں کو غائب کر دیا گیا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے اور گواہ پکڑیں گے کہاں سے لائیں گے تو یہ مسائل اپنی جگہ موجود ہیں کیونکہ کوئی بھی انفرینشل آدمی بہاثر آدمی نہ آپ اپنے گواہوں تک وہ جو اس کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں وہاں تک پانچنے دے گا نہ ہی کوئی آپ کو کاغذ لینے دے گا تو یہ بڑا اپھل ٹاسک ہے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ کامیاب ہوڑیں تو اس میں سب کا فائدہ ہے یہ صرف سیاستانوں کا نہیں آپ کا اور میرا بھی فائدہ ہے عام آدمی کو بھی فائدہ ہوگا جس ریفرنس میں یہ منی لانڈرنگ کا کیس اس میں زرداری صاحب کے حوالے سے اگر بار بار بات ہوتی ہے تو انہوں نے تو ہر جگہ کہا ہے کہ آپ یہ ثابت کر کے دکھائیں تو یہ بھی ایک بڑا ٹاسک ہوگا بہت اچھی بات ہے یاد صاحب کے طرح ملک کا پیسہ اگر واپس آئے گا تو کریڈٹ پی ٹی آئی کو جائے گئی لیکن ملک کا بھی بھلا ہوگا سر پر یہ ممکن کیسے ہو پائے گا دیکھیں بہت شکریہ بات یہ کہ پہلی دفعہ آپ کو پولٹیکل پارٹی اور گورنمنٹ نظر آئی ہے جس میں کم از کم بڑی سٹرونگ دل ہے کہ وہ یہ کام کرنا چاہتے ایک طرف ہے کہ مشکلات ہیں پیسہ جب لوگ جہاں سے لے کر گئے ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں وہ کوئی اس طرح کے کوئی وہ فالودے والے اور ریڈی والے نہیں ہیں جن کی اکاؤنٹ سے پیسہ نکلنا ہے وہ سارے بڑے گھاگ قسم کے لوگ ہیں اس کا جو کچھ بھی ڈوابل ہے پاکستان کے موجودہ قوانین یا قوانین کو ترمیم کر کے یا جو آپ اپنے وسائل کے تحت اپنے فورن ریلیشنز آپ کا جو بھی ڈپلومیسی ہے اس کو یوز کر کے اس میں ایک پوزیٹیو بات جیسے انوار صاحب نے کہی وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی بڑی اویرنیس ہے مانی لانڈرنگ پہ مانی لانڈرنگ کے لنکیجز اس پہ ٹیررزم سے بھی لنکڈ ہیں اس حوالے سے ایک تو یہ کہ ہمارا سب سے بڑا پی ٹی آئی کا سب سے بڑا جو نعرہ ہے جو سب سے بڑا ہمارا ایک ٹارگٹ ہے وہ یہ کرپشن کو مانی لانڈرنگ کو روکنا اور ایکانومی کو ریوائیو کرنا اور ملکہ ادارے ٹھیک کرنا اس میں جو یہ آپ کو پچھلے پچاس ساٹھ دن کی کارکردگی ہے وہ بڑی اوزلاف زیادہ انہوں نے فائی پوائنٹ تری بلین ڈالرز انہوں نے ہم نے ٹریس کر لی ہیں اب وہ ٹریس کرنے کے بعد قوانین میں رکاوٹ ضرور ہے لیکن ہماری گورنمنٹ بلکل ریڈی ہے کہ قوانین میں بھی چینجز لانے کے لیے ہمارا جو اچھا ماہ سے صداقہ صاحب اس میں آپ کو یاد دو گا نون لیگ کے ٹینئور میں سویس بینکوں کے حوالے سے بڑی بھاگ دور کی گئی تھی اس وقت بھی کہا گیا تھا مہائدیں ہوئے ٹریس اس وقت بھی ہوئے تھے لیکن اس کے بعد فردہ سٹیپ لینے کی بات ہوئی تھی تو نون لیگ پر فارم نہیں کر سکی تھی پھر اس میں وہ بات ہے جس میں جھگڑا ہو جاتا ہے مسئلہ کیا ہے یہ دونوں پارٹیاں آپس میں ملی رہی ہیں یہ جب قریب پہنچتے ہیں تو ان کو ڈر پڑتا ہے کہ ہم بھی نہ پک رہے بیکن یہ دونوں کی لیڈرشپ بڑی ایزیلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کی لیڈرشپ انوالف تھی اس سارے معاملے میں لہٰذا ان کا کسی نہ کسی موقع پہ جا کے یہ خفیہ این آر او کر لیتے تھے اور ایک دوسرے کو یہ یعنی میوزیل انڈیسٹینڈنگ میوزیل انڈیسٹینڈنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا مک مکہ تھا یہ کرنا نہیں دیتے اب اللہ کے فضل سے پی ٹی آئی پہ آپ سو الزام لگائیں آپ پی ٹی آئی کے کسی بھی کرتا درتا پہ آپ کرپشن کا بیمانی کا الزام لگاتے ہوئے آپ کو تھوڑا زیادہ دل میں خوف آئے گا ایون جو سیاست بھی کرتے ہیں ان کو بھی خوف آئے گا یہ نہیں الزام لگاتے ہیں امران صاحب نے وہ ہیلیکوپٹر میں بیٹھ گئے وہ بھی برابر ہے میاں صاحب کے بلینز کے فراڈ ہیں وہ بھی برابر ہیں حضر خاکان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اردگیز اپنے دائم آئی بھی پی ٹی آئی دیکھ لیں وہاں بھی بہت کرپشن کی قصہ ہیں ان کا مسئلہ کیا ہے وہ اس دفعہ بڑے ڈیفرنٹ رول میں دیکھا نظر آئے ان کی وجہ ہے مری والوں نے اسلام والوں نے ان کو مسترد کر دیا وفا تو کرتے ہیں وفا تو کرتے ہیں دیکھیں وہ آپ نے بائی صاحب کا ذکر کیا فارمر پرائم میسٹر کی بات کی وہ پنجابی میں انہوں نے لفظ یوز کیا تھا اپنی مندی تھلے بھی ڈانگ پھیرو مطلب اپنے آپ گھر کو بھی آپ دیکھیں دیکھیں ریکارڈ کی درستگی کے لیے سنا میں آپ کو بتاؤں گے اس حاگدار صاحب کو یہ آپ نے ذکر کیا اب دو سو عرب ڈالر کی انہوں نے درفت نہیں ملے میں کہوں گا چھوڑی تھی انہوں نے اور پھر قوم کو ایک امید دلائی تھی انہوں نے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس طرح احبی آر کے چیئرمین تارک باجوا صاحب کو کہا گیا کہ جی آپ جائیں وہاں تیہ ہو گیا کہ میٹی بن گئی پھر جب وہ انہوں نے کہا کہ جانے والے ایک دم خیال آیا کہ تو کام خراب ہونے جا رہا ہے تو ان کو روک دیا گیا ان کی جگہ ایک اور صاحب جو جونئی آفیشل تھے ان کو بھیج دیا گیا واپس آئے تو ان کے اوپر اور مقدمات انہوں نے لگا دیئے گئے ہوا یہ اس دوران کہ وہ واپس سویس کریڈٹ کے بینک کے جو ڈیریکٹر نے کہا تھا کہ یہ نائنٹی بلین ڈالر پاکستانیوں کا ہمارے صرف بینک میں پڑا ہوا یہ دو سو بلین ڈالر سے زیادہ کا پیسہ تھا اس دوران اب یہ کہا جاتا ہے جس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈار صاحب نے لوگوں کو موقع پروائیڈ کیا کہ جن کے بھی اکاؤنٹس سویز لینڈ میں ہیں وہ آگے پیشے کر دیں ادر اوائز وہ جس طرح رائپ کیس تھا سویز گورنمنٹ تیار ہو گی تھی مائدہ کے قریب چلے گئے تھے آپ فوراں آپ سوری سوری کر کے بھاگ گئے واپس تو یہ بہت سارے سوالات جنم دیتے ہیں کہ یہ جس حکومت تو ڈار صاحب چلے گئے لیکن چھوڑ کے گیا گئے کیا گئے اور پھر مزیداری کی بات ہے مازد کے ساتھ ان کے ساتھ کہ انہی کے لوگ ان کو لگائے ہیں انہوں نے آج بھی وہ جو سٹیٹ بینک کے گورنر ہے تارک باجبہ صاحب جنہوں نے کام دکھایا تھا ایبی آر کے چیئرمن کی ایسی ایس سے انہوں نے جانا تھا سارے گیم پلان بنا تھا آج وہ بیٹھے ہیں چیئرمن بن کے بیٹھے ہیں ان کو تبدیل کیا جاتا ان سے پوچھا جاتا کہ بھئی یہ آ گیا پیسہ آپ نے جانا تھا کیوں نہیں گئے دیکھیں سنہ دو تین بڑے بنیادی سوال ہے جو اٹھائے جا رہے ہیں ان کی گورنمنٹ کے والے سے بھی دیکھیں کچھ چیزیں پولیٹیکل ریٹرک میں آ جاتی ہیں بہت سارا انہوں نے گفتو کی بیان بہت آگے چلے گئے بیانات بڑے ہو گئے اس صدق چلے گئے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ اصل کام وہ آپ کری نہیں رہے جس کام پہ چلے گئے آپ اور پھر بنیادی طور پہ جو کیسز تیار کر کے آپ نے عدالتوں کے پاس لے کے جانے وہ تیار نہیں ہے اب جس طریقے سے نواشی صاحب کے اور مریم صاحبہ کی زمانت ہو گئی ہے جس طریقے سے آپ نے دیکھا پینامہ کیس میں اس کے بعد سے بہت کرشنم ان کے اوپر آ پھر آپ دیکھتے ہیں اب کہا جا رہا ہے اس نے پی ٹی آئی کے تو رول نہیں رہا اس سے زیادہ سٹرونگ ہے جس میں بینکنگ ٹرانزیکشن جو ہے نا سنہ کہتے ہیں بقیدہ ملی ہیں جو نواشی صاحب نے پیسہ کس طرح حسن کو لندن بیجا وہاں سے پیسہ وہ نواشی صاحب کو کیسے بیجتے تھے نواشی صاحب اپنے ایک آنٹ سے کن لوگوں کو پیسہ بیجے تھے وہ بینکنگ ٹرانزیکشن ان کے ہاتھ میں آگئے ہیں جو کہتے ہیں بڑا سولیڈ کیس ہے اس میں بچنا شاید بڑا مشکل ہے تب ہی لوگ کہتے ہیں ان کے لئے آندہ آنے والے دلوں میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں میرا تھوڑا سا کنسنس ہنا یہ ہے کہ جس طریقے سے سارے مل کے لوگ بات کر رہے ہیں کرپشن کی بہت اچھی بات ہے پاکستان کا منڈیٹی یہ لے کے آئے ہیں کہ کرپشن جو ہے نا وہ اس پہ کوئی جس کو کہتے ہیں زیرو ٹولرنس ہے کوئی اس پہ واپس نہیں جا سکتے لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ کیسی بقیدہ انویسٹیگیٹ ہوں پراپرٹی کیسی تیاری ہو گوان ہو تاکہ کیس باپس نہ آ جائیں جب باپس آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جس کا آپ نے دیکھا شباشی صاحب نے دو دفعہ پارلیمنٹ میں آ کے یہی باتیں کی انہوں نے تیسری دفعہ آئے تو پھر مسالیت کی انہوں نے باتیں شروع کرنی کہنے والے لوگ کہتے ہیں اشارہ کہیں سے ملا کبھی بچ بچ آ کے چلو جس طرح زرداری صاحب بچ رہے ہیں زرداری صاحب کے بارے میں سر اسراب بھی اس کے دیکھ گئے نا ننڈیپور کیز بند ہو گیا ان کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ زرداری صاحب ڈیلی ویجیز پہ کام کر رہے ہیں کہ آج دیکھتے ہیں کہ موقع ہے بات کرنے کا تو کرتے ہیں اترائیس خاموش ہو جاتے ہیں چھارہ ملتا ہے کہاں سے ہے کیا نہیں تو میرے خیر ان علاہت میں اسٹیٹمنٹ ہے پھر سعاد رفیق صاحب ہیں وہ مطمئی نظر نہیں آتے وہ کہتے ہیں ڈی جی نیپ میرے خلاف ایک پارٹی بن چکے ہیں ڈی جی نیپ لہور کے حوالے سے نور گفتگو کی ہے اس ساری سچوئیشن میں چیمین نیپ جب لہور کے آفیس جاتے ہیں تو وہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ اور مزید کیسز ہیں شہباز شیف صاحب کے خلاف جو فائل ہونے والے ہیں انٹرویوز دینے پر بھی وہ لوگوں کے پابندی لگا دیتے ہیں نیپ کے ادارے سے کیا واقعی نیپ کی جو سمت ہے وہ درست ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حکومت کی طرف سے کتنی سپورٹ نیپ کو دی جا رہی ہے اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد ایک بھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈی جی نیپ کے حوالے سے جس طرح سعاد رفیق صاحب نے گفتگو کی ہے کہ وہ منصفانہ کام نہیں کرے ان کا کیس کسی اور جگہ پر ٹراسٹور کر دیا جائے پھر خاکان عباسی صاحب مسلم لیگ نون کو بھی اوورال یہ لگتا ہے بلکہ پیپلز پارٹی بھی اس میں کئی جگہوں پہ ہمنوا نظر آتی ہے کہ شاید نیپ ایک ہی یا دو پولٹیکل پارٹی اس کے خلاف زیادہ ایکٹف کام کر رہا ہے میں شہلہ صاحبہ یہ سیگمنٹ کا آغاز آپ سے کروں گی یہ فرمایے گا کہ آپ تو سپریم کورٹ نے جو پرائم منسٹر صاحب کے ماون خصوصی تھے ظلفی بخاری صاحب ان کے خلاف بھی ایکشن لے لیا ہے پھر ان کے خلاف نیپ ویسے بھی انکوائریز کر رہا ہے آپ کو نہیں رکھتا کہ ایک بیلنس رکھنے کی کوشش کر رہا ہے نیپ یا پھر اپوزیشن کی جو رائے ہے اس کی وہ آپ کو درست نظر آتی ہے دیکھیں اب تو یہ بہت عام بات بن گئی ہے کہ نیپ کیسے کام کر رہا ہے اور اگر کسی کو بھی چھوڑ دیں تو اس کا صرف ایک ہی جواب ہے وی سی جہیں انیورسٹی پنجاب ٹھیک ہے نہ اس میں ڈاکٹر آسم کو میں کچھ کہنا چاہتی ہوں ان کے مطالق نہ کسی کے اب یہاں پہ جو بات ہوئی میں اس پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بھئی پیپرز پارٹی اور پی ایم ایل پی ایم ایل این میں خفیہ اینارو ہے تو آپ میں اور ایم کی ایم میں کیا ہے جن کے خلاف آپ کے پاس چار سوٹ کیس میں جو ہے وہ بہت سارے شواہد تھے لیکن چار سوٹ کیس کے بدلے ان کے دو آپ کے پاس منسٹر ہیں آپ کا ٹی ایل پی سے کیا اینارو ہے کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرل المیڈا اور نواز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں ان پہ بات ہو رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگوں پر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کیس کی ڈیلے کرنا چاہتے ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں اور اس پہ مسئلے ہو رہے ہیں لیکن آپ کی بھی تو پارٹی فنڈنگ کیس ہے اس پہ کتنا آپ ڈیلے کریں گے ایک بات آپ دوسروں کے لیے کہہ دیتے ہیں جو یہاں پہ موجود نہیں ہے اس میں تو جاتے ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن میں وہ کیس ہے خان صاحب تو نہیں جاتے تھے وہ تو بابر عوان صاحب یا دیگر وقلا پیش ہوتے تھے کتنی مرتبہ بلایا گیا خان صاحب کو ہاں اس پہ تاریخ پہ تاریخ لے رہے ہیں نا تاریخ پہ تاریخ لے رہے ہیں جبکہ اپنے زمانے میں کہتے تھے کہ آیاز صادق اسٹے کے پیچھے چھپ رہا ہے دوسری بات یہ کہ زرداری صاحب ڈیلی ویجز پہ بلیو نہیں کرتے اور سیاسی معاملہ ہو چاہ ذاتی ساڑھے گیارہ سال جو شخص جیل کٹ لے وہ گھوڑاتا نہیں کہ اس پہ وہ ڈیلی ویجز پہ یقین کرے اور اتنی کمزور صورتحال کہ ایک سو چھویس میمبر کے ساتھ تین سو بیالیس کا ایوان زرہ کوئی سی پیٹ کر کے تو دکھائے کوئی ایران گیس لائن پہ کام کر کے تو دکھائے کوئی اٹھارویں ترمیم کر کے تو دکھائے ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ ایک انٹرویو تھا کہ میں لڑکے جان دے دوں گا ایسی صدر بھی یہ چیز باہر آئی تھی ایک انٹرویو میں تو ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں کہ اگر دوسروں کی کرپشن پہ بات ہو اپنے گھر کی کرپشن پہ جب بات آئے تو کہے کہ مختصر شیلہ صاحبہ یہ جو جائیٹ کی رپورٹ دو افتوں میں حکمی طور پر آنی ہے مذہب آپ کی بات کاٹ رہی ہوں مذہب آپ کی بات کاٹ رہی ہوں جالی اکاؤنٹس کے حوالے سے آپ کے خیال میں کہ زرداری صاحب کو اور آج بھی سعید غنی صاحب نے کہا کہ اس میں بہت معمولی سی ٹرازیکشن ہے جو شو کرتی ہے یا کنیکٹ ہوتی ہے پی پی سے آدھر بھائی اس میں پی پی کا یا زرداری صاحب کا کوئی رول نہیں ہے تو آپ کے خیال میں اس کیس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہوں جی میں یہ کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے بے شک انہیں جیل میں ڈال دیا جائے کچھ بھی کر لیا جائے ساڑھے یارہ سال بھی ڈالا گیا نا اس کے بعد وہ صدرے پاکستان بنے اور باقی جو میں نے کارنامے گنا ہے بات یہ اتنی سی ہے کہ ڈیڑھ کروڑ کا نوٹیس لگاتا گھر پہ لیکن ٹی وی پہ کیا کیا چلتا رہا صرف میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں جس کا بھی تھوڑا سا بینک اکاؤنٹ جس نے بھی کھلوایا ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کو بینک اکاؤنٹ کھلواتے وقت کن کن مرائل سے گزرنا پڑتا ہے کون کون اس کی شورٹی مانگا جاتی ہے سب کچھ ہوتی ہے پھر کتنے ذرا سے ٹرانزیکشن پہ کتنی باتیں ہوتی ہیں کہاں تک اسٹیٹ بینک کو پتا چلتا ہے تو مجھے یہ بتایا جائے اچھا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے شلیس صاحب لیکن ایک بات ہے نا اسٹیٹ بینک کو اور مینجر کو پتا ہی نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں تو گھپلا کیا جا رہا تھا نا میں واپس چلیں آپ کی طرف آتی ہوں آیا سب سر آپ لاہور میں ہیں چیمنٹ نے لاہور میں آتی ہے اس میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں میں بس ایک بات کہنا چاہتی ہوں سنا ایک بات کہنا چاہتی ہوں ہم چاروں اسیمبلی چاروں اسیمبلی نیشنل اسیمبلی اور سینٹ کے میمبرز کارنٹ کریں تو وہ پندرہ سو تقریبا اس سے بھی کم بنتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا بلکل چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں معلوم تو کرنا چاہیے کہ گیارہ سو ساڑھے گیارہ سو لوگ بنتے ہیں یہ کس کے اکاؤنٹ ہے ہمیں دیکھنا چاہیے ابھی یہ خاتون کے دبائی میں ایک جائداد نکلی تو یہ ساری باتیں اچانک تو یہ ساری باتیں ہمیں واقعی معلوم ہونی چاہیے کہ اس ملک میں سارے بگار یہ سو روز پورے ہونے دینا اس کے بعد پہتے آپ کوئی سے ضرور کریے کہ مجھے آیاز صاحب کی طرف جانے دیں بلکو ٹھیک شہر صاحب ایاز صاحب یہ فرمائے گا کہ وہ جو شہزاد سلیم صاحب کا انٹرویو تھا آپ انہوں نے جس پہرائے میں بھی دیا لیکن وہ انٹرویو ان کو مہنگا ضرور پڑا کہ اب پابندی لگ گئی انٹرویوز دینے پہ سار اب یہ جو ساتھ میں خبر آئی کہ جی اب مزید شہباز شریف صاحب کے خلاف دو کیسز اور کھلیں گے آپ کے خیال میں نندی پور کیس اگر کلوز ہو رہا ہے دو کیسز اور شہباز شریف صاحب کے لئے کھل رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے حالات پہ ان کے کوئی فرق نہیں پڑا ایک مشکل سے نکلے تو دو مزید مشکلیں ان کی راستے میں دیکھیں ایک پیشو یہ ہے کہ پہ شہزاد سلیم صاحب نے ایک انٹرویو نہیں دیا تھا وہ سیریز آف انٹرویوز تھے مختلف چینلز پہ وہ آئے انٹرویو دیتے رہے بات ان سے ہوتی رہی بسکلی بہت زیادہ چونکہ نیپ پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی تھی تو میرا خیال ہے اس وقت جہی مناسب سمجھا گیا کہ کوئی جواب دے دیا آکے اور سلیم صاحب نے جواب دے دیا اور اب چونکہ وہ جواب دیا جا چکا اور اس کے بعد پھر بہت زیادہ تنقید ہوئی کہ یہ کس طرح سے انٹرویو دے رہے تھے سارے اور پھر وہ اب پابندی لگ گئی یہ بہت اچھا ہو گیا یقیناً اس سٹیج سیکھ تو ہمیں لگتا ہے کہ شباز شریف صاحب بہت بری طرح پھسے ہوئے ہیں اور ہمیں لگتا کہ نواز شریف صاحب کو شاید کہیں ریلیف مل رہا ہے ایک مہینے کا مزید ٹائم مل گیا ان کو ورنہ آپ کو یاد ہوگا جو لاسٹ ہیرنگ ہوئی تھی سپریم کورٹ میں اس دن تو ہمیں لگ رہا تھا کہ نیکس ہیرنگ بارہ تاریخ کو شاید نواز شریف صاحب دوبارہ جیل جا رہے ہوں گے جس طرح کے ریمارکس اس دن ہم نے سنے تھے آج البتہ چیزیں چینج ہوئیں اور یہ ایک مہینہ بھی مل گیا اگرچہ وہ ایڈمیٹ کر لی گئی سر لیکن لیکن اچھا تو نواز شریف صاحب کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا نا سر سر غداری کا مقدمہ ان کا انیس نومبر کو سنا جانا ہے پھر نیپ جو سزا موتلی کے فیصلے کے خلاف گئی تھی وہ درخواست بھی اب سمات کے لیے منظور کر لی گئی ہے جی جی وہ تو ہل ازیزیا اور ہل میٹل ریفرنس بھی وہ بھی ظاہرہ بہت قریب ہے اگرچہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ وہ جو اب نئی ٹائم لائن ہے اس میں بھی اس کا فیصلہ آ سکے گا ایکسٹینڈ کرنی پڑے گی وہ سارا کچھ اپنی جگہ چل رہا ہے لیکن ایک دیکھ رہی ہیں نا کہ ایک ریلیف تو مل گیا نا ایک مہینے کے لیے کہ چلیں جی وہ جس کیس میں ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید وہ چلے جائیں گے باقی شہلہ رضا صاحب بڑی اچھی بات کر رہی ہیں ان کی باہر پر غور کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں زرداری صاحب پکڑ لیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اس دفعہ کچھ نکال لیں خدا کے لیے پکڑ کے آپ اگر آپ کے بعد ثبوت ہیں اس دفعہ وہ ثبوت پیش کریں اور پھر زرداری صاحب کو سزا دلوائیں مزہ آ جائے گا ورنہ پکڑنے کا فائدہ کوئی نہیں پہلے بھی ساڑے گیارہ سال وہ رہے اب پھر آپ پکڑ کے اگر دو چار سال اور رکھ لیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا اس دفعہ کو کنکریٹ وہ لے کے ہیں ثبوت اور بتائیں کہ ہاں یہی یہ چیزیں تھیں اور اس کے بعد پھر مزہ بھی آئے گا اور اسی طرح باقی جو ہیں جو لوگ کرپٹ ہیں اور یہ بلکل ٹھیک ہے سر شہباز شریف صاحب کے خلاف آپ کے خلاف میں کنکریٹ تیاری ہے مختصرن آیاز صاحب صاحب شہباز شریف صاحب کے خلاف میں آپ کے خلاف میں اسی طرح بلکور تیاری ہے نیب کی صاحب دیکھیں سنہ دیکھیں بات یہ کہ یہ کنکریٹ تیاری وہی ہے جو ہمیں نیب نے بتائی ہے اب جب وہ عدالتوں میں جاتی ہے چیز اس کے بعد سپیریئر کوٹس میں جاتی ہے اگر وہاں نیب ڈیپینڈ نہیں کر سکے گی تو پھر میں کیا میں اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے ہم نے نیب کے دعوے پر یقین کرنا پڑے گا کیونکہ نیب کہتی ہے نیب نے کہا جی یہ ہے ہمارے پاس کنکریٹ ایویڈنسز ہیں فلاں فلاں چیز ہوئی ہے اب جب وہ سامنے آ جائیں گے کوٹ آف جسٹس میں جب فیصلہ ہو جائے گا پھر ہو میں اور آپ یہ کنکریٹ کے ساتھ کہہ سکیں گے کہ ہاں باقی بڑا اچھا کام کیا نیب نے اور آج ایک مجرم کو پولنڈیا اور وہ جس نے اتنی کرپشن کی تھی اس سے پہلے تو ظاہر ہے میں اس پر کمنٹ پھر نہیں سکتا یعنی کہ کم از کم اگر الزامات ہے تو ان کو ثبوت پیش بھی کرنے ہوں گے یہ فرمایے گا اتشام صاحب آپ سر یہ جو بات کر رہا ہے چیئرمن نیب کے یہ جو دو کیسز ہیں یہ بھی ہوں اور ساتھ میں انٹرویوز پر پابندی اس سے پہلے تو اگر میں مختصر جانا چاہوں کہ وہ جو انٹرویو دیے گئے تھے یا سیریز آف انٹرویوز صرف وہ تو ایک ہی دن دیے گئے تھے تو آپ کے خیال میں انٹینشنلی کیا ان کو اجازت نہیں ہوگی چیئرمن نیب کے طرف سے کہ یہ انٹرویوز دیں دیکھیں میرا نہیں خیال ہے سنہ یہ بغیر چیئرمن کی اجازت کے ہائی آثورٹیز کے وہ کبھی بھی نہیں بات کریں گے وہ ڈیفینیٹلی اجازت لے کے بات کے ہوگی اب جو خبریں سامنے آئی ہیں اندر سے اطلاعات آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ بڑا بھرپور جس انداز سے تنخید کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا نیب کے اوپر تو کوئی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں تھا تو اس لیے انہوں نے ایک ہی دن میں غالباً چار یا پانچ انٹرویو دیئے بہتر یہ ہوتا کہ اگر وہ پریس کانفرنس کر لیتے تو شاید اتنا خیٹسم نہ ہوتا لیکن اگین بات پھر وہی آ جاتی بیچ میں ایک چینلن نے ان کی جالی ڈگری کا بھی قصہ نکال دیا اس چینل پہ میں دیکھ رہا تھا بجائے اس کے کہ ان کے کوئی ڈریکٹ بات پوچھیں جو جس سے کیس سے متعلق ہے وہ جالی ڈگری والا قصہ آگے سے آگے چلا گیا اس میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو دیفینڈ لیا کچھ لوگ انہوں نے کوٹ کیا تھا کہ یہ خبر درست ہے یعنی اس میں ان کو کم از کم اپنی پوزشن کو تو کیا کرنا چاہیئے تھا جالی خب اپنا ڈگری والی وہ انہوں نے کہا اس کو کلیئر کر دیا اچی سی نے کلیئر کر دیا تھا اس کے بعد ان کے ادارے نے کلیئر کر دیا تھا وہ کہلیں کہ اب ٹھیک آپ آگے جائیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے رگرٹ بھی کیا تھا آپ نے جو کہا تھا اس کو بارہل انہوں نے فون پہ آ کے کہا کہ جی میں نے ایسا نہیں کہا لیکن میں جس انداز سے دیکھ رہا ہوں آپ کا میرا یہ کام نہیں کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھا ہوں ڈریکٹ تو آپ کسی اور کی بات شروع کر دیں کہ کوئی سرے سے جو ہے نا وہ بات نہیں بنتی تھی آپ نیچے ان سے سوال بھی جو پوچھنے والا تھا بہرحال انہوں نے بڑھ اچھے جواب دیئے تھے بڑھ جواب دے کے نکل گیا اب اہم سوال یہ ہے کہ جی آئندہ کیلئے کیا ہونے جا رہا ہے میں آپ کو ایک خبر دوں کہ اب جو آ رہا ہے کہ جی سلمان شہباز صاحب گئے ہوئے وہ واپس نہیں آئیں گے ماری طلاعات یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے رمضان شگر میں لکس کروڑ پہ کا ان کے اوپر وہ آ گیا ہے کہ جی وہ پولیش یلی کچھ کنسٹرکشن کروائی تھی وہ ان کی ڈریکٹیب پہ اسی ہم نے آرڈر کیا تھا اب وہ نہیں آئیں گے کہا جا رہا ہے کہ جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے حمدہ صاحب تو ہیں نا یہاں پہ حمدہ صاحب یہ ہے وہ چلے گے ہیں وہ کب آئیں گے اسی طرح سے باقی اور معاملات پہ بھی صاحب رفیق صاحب نے جو ابھی شکایت کی ہے اس کے بارے بھی میں آپ کو اطلاع دے گئے میں اندر کی آپ کو خبر بتا دوں اس پہ انہوں نے کہا تھا ساد رفیق صاحب نے کہ جی نیب جو ہے نا وہ پارٹی بن گیا ہے تو نیب کے لوگوں سے جو بات تھی تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پارٹی بنے ہوئے تو آپ کے خلاف عدالت میں گئے نا ہم پارٹی ہیں یہ کیسے ہوتکتہ ہم پارٹی نہیں ہم نے کیس آپ کے خلاف کیا ہوا ہے لہٰذا یہ کہنا ہے کہ جی آپ جد بدل دیں عدالت بدل دیں تو وہاں اطلاعات ہیں وہ کہتے ہیں لیکن اس کے بھی تو صداقت ہے نا اگر میں ظلفی صاحب کے کیس کی بات کروں تو کب سے اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے لیکن ہم دیکھ نہیں رہے کہ کوئی انیشی ایٹیو لیا گیا ہو کوٹ میں گئی ہوگنا ہے جو تحقیقات بس وہ ہو رہی ہے اسی طرح یہ تھوڑا سا الزام تو نہیں پھلکتا ہے نا سر بلکل میں یہ کہتا ہوں کو جو criticism ہے بنائی طور پر تو ابھی inquiry stage پہ ہے نا شبازشیز کا معاملہ بھی inquiry stage پہ ہے باقی لوگ اگر inquiry stage پہ ہی آپ نے گرفتار کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں جی بابا روان صاحب کو کیوں نہیں کرتے آپ ظلفیب بخاری ہیں پرویز خٹک صاحب ہیں علیم خان ہیں کچھ اور لوگوں کا بھی نام ہے پرویز علائی صاحب ہیں پرویز پر نام ہے جی وہ بھگت رہے ہیں وہ جو ہلیکاپٹر کیس ہے اس پہ وہ جا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر یہی کرنا ہے آپ نے تو پھر ہم کہیں گے کہ political victimization ہے تو میرا خیال ہے وہاں پہ بھی اب کاج آ رہا ہے کہ سنا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز صاحب نے کہا ہے کہ جن کی ایویڈنس جہاں پہ strong ہے ان کے خلاف کیس بنے اور اطلاعات یہ بتا رہی ہیں کہ چار ویزیوروں کے بارے میں بھی پرویز نے کہہ دیا جی nothing doing وہ اپنے آپ کو defend نہیں کر سکتے تو ہم ان کو نہیں رکھیں گے اپنے پاس اگر کم از کم سر ایسا ہو تو بڑی اچھی مثال سیٹ ہوگی صداقہ صاحب سر ایک تو یہ کہ مجھے quickly اگر یہ زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے ان کو نوٹس جاری کیا ہے آپ کے خیال میں سر کیا ایک اچھی example کی سیٹ ہوگی اگر بخاری صاحب نیپ کے سامنے پیش ہو کے اپنی position clear کر دیں جو آفشور کمپنی کا ان کے اپنے پر ازام لگتا ہے سنا پہلی تو بہت ساری باتیں ہوئیں آپ نے مجھے ان کا تو جواب دینے نہیں دیا آپ پہلے اپنی باتوں کا جواب دینے کسی کی petition آئی ہے اس پہ نوٹس آئے اور وہ special assistant ہے وزیر نہیں ہے تو اگر وہ اپنی position clear نہیں کریں گے تو عدالت جو فیصلہ کرے گی ہم مجھے نہیں نکالا مجھے کیوں نکالا اور اس نا کی باتیں نہیں کریں گے فیصلہ پہ احمد رامعت ہو جائے گا پہلی بات تو یہ دوسری بات بہت ساری باتیں ہوئیں شاہلہ صاحب نے باتیں کی کہ ہم لوگ جو ہے وہ ہمارے پہ کیس کیا ہے ہم بھی برابر ہیں آپ کہتے ہیں ہم دو ادھر سے بھی پکڑ لیں ہمارے عمران خان صاحب پتہ کیا کیس ہے وہ تیارہ نہیں بیچا جہاز میں بیٹھنے کا کیس ہے کہ وہ جہاز میں بیٹھے ہیں تو وہ جناب غلط ہوگی میں کہتا ہوں ناپ کے وہ آئے ڈی جی صاحب ان کی جو بیان پہ اختیارات کا ناجائز استعمال یہ شباز شیف صاحب پہ بھی ہے ناجائز استعمال آپ دیکھیں کہ ایک طرف اربوں روپے کے فراڈ ہیں اپنی ذاتی فیکٹریز میں پل بنائے ہوئے ہیں اپنی ذاتی فیکٹریز کے لیے اپنی سیوریج سسٹم ڈالے ہوئے ہیں اربوں کے کروڑوں کے تو دوسری طرف یہ صرف بیچارے برابر کرنے کی بات کرتے ہیں ہم بارہا یہ کہتے ہیں کہ آپ جدھر آپ جاتے ہیں سپریم کورٹ پہ گئے تو سپریم کورٹ میں بارہا کہ کہا نحال اور دانیال اور تلال نے کہ سپریم کورٹ کو ان کو توہین کی جی آئی ٹی بنی جی آئی ٹی کی توہین کی اس کے ساتھ اس کو مزاک اڑایا نیب کے کورٹ میں آئے تو نیب کا جد جو بشیر تھا ان کے بغت سے برے ہوئے ہیں نیب میں جب آتے ہیں تو ان پہ اطرح مجھے بتائیں پاکستان یا دنیا کی تاریخ میں کب کسی چور کو پکڑے تو وہ خوشی سے اپنا مان لیتا ہے یہ وائٹ کالر کرائم ہے بہت مشکل ہے اس پہ لیکن آپ کو ایک کمٹمنٹ نظر آ رہی ہے اور انہوں نے کہا ہم نے الطاف حسین کو بکسیں بھر کے لائے تھے الطاف حسین جو ہے وہ اب ان پہ پابندی لگ چکی ہے ایک نئی ایم کی ہم بنی نہیں ہے اور وہ الیکشن میں اگر وہ آئے ہوئے تو ہمارا کوئی ان کی کرپشن پہ ہمارا اس ایم کیم کو بھی کراچی کی عدالت میں اب طلب کیا جا رہا ہے میں کہہ رہا ہوں وہ دیکھنا نیب جو ہے آپ کے دور کی بنی نہیں ہے آپ کے دور کے کیسے خان صاحب اگر بیلنس کیوں نہیں نیب قائم کر پا رہا تھا ٹھیک ہے خان صاحب پہ چھوٹا سا کیس ہے باقی بزرہ پہ بھی چھوٹے کیسے ہوں گے بٹ صرف وہ سپیڈ ہمیں وہ وہاں پر نظر نہیں آتی ہے آپ پتہ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پولٹیکلی بیلنس کرے دو بندے ہیں تو پکڑو دو اتھو پکڑو تاکہ بیلنس نہ دارے مجھے یہ بتائیں کہ کسی ایک بندہ پکڑا گیا اور اتھو پکڑا گیا تب تو آپ بات کریں نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اس نے دیکھنا ہے کہ کس کیس میں کس کو پکڑنا ہے اور کس کو نہیں پکڑنا ہے اس کو اختیار پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے دیا ہے پکڑنے کا اور نیب کے چیرمن خود دھونکے لائیں تو آپ ہمیں کیا کہتے ہیں آپ تو وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دوبارہ آ رہی ہیں نا سر ان کے پاس کے کچھ نیب کے قوانین میں آپ تبدیلی کی جائے کریں ہم تبدیلی کرنے کے لیے تیار ہیں دیکھیں بات سمپل یہ ہے اگر قانون آنے والے وقتوں کے لیے اس میں کوئی بہتری ہو سکتی ہے تو ہم ہمیشہ ویلکم کریں گے لیکن اس کے پیچھے اگر آپ یہ اربو کربون جو جہاں در کرتے رہیں یہ کہتے ہیں اب شہر صاحب نے کہہ دی کہ دیکھیں نا جی اس بینک سے پوچھیں آپ کو گیارہ سال سے آپ کی حکومت ہے کون انفلوینشل بندہ بینک میں اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے کسی عام بندے کا اکاؤنٹ کھلتا ہے وہی لوگ ہوتے ہیں جو حکومت میں ہوتے ہیں تو جتنا مرضی بانے کریں پھر ایک لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی بھی ایک کریڈیبلیٹی عوام ہے اور ایک لیڈیبلیٹی اس وقت اور مضبوط ہوگی جب یہ کیسز کمپلیشن کی طرف جائیں گے نا تو ہم مجھے بتائیں سانا ہم سے کیا کہتے ہیں ہم ایک بیان دے دیں تو کہتے ہیں یہ آپ نے بیان کیوں دیا آپ تو نیپ کے سپوک پسند بن گئے بھئی ہم ان کو بار بار ایک لیڈیبلیٹی صاحب نے وہ کسی وزیر اطلاق کر رکھتے ہیں ان کا تو دیکھیں نا پھلی مجھے بریک لیڈی ان کا ایلیگیشن خلط ثابت ہو گیا یہ بات باندے کی ضرورت ہے کہ اب اتنے زیادہ سپوکسمن ہیں جو اس پر بات کر رہے ہیں اور ایونچولی جب بہت کٹسم ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو کاملی نیپ ایک انڈیپیڈنٹ ادارہ اپنے طور پر فیصلے کر رہا ہے اس کو کرنے دے وہ ایک کہانی ادارہ ہے ہم پولٹیکل لوگ ہیں ہمارے مخالف پہ جب کوئی ہمیں بات سنت ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارا نیریٹیو یہ تھا اور یہ دیکھیں یہ پکڑے جا رہے ہیں آپ اس کو ہمیں نیپ سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا ایسا نا ایک آخر جبلہ ہم پہ الزام کیا ہے ہم پہ الزام ہے ہم اتنے نکمے ہیں ہم پولیس کو نہیں کابو کر سکتے اتنے نکمے ہیں بیوروکرسی کو نہیں کابو سکتے خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بیوروکرسی کام نہیں کرنے کو تیار ہمارے ساتھ میرا پورا جملہ سنیں دوسرے پہ ہم پہ کیا الزام ہے نیا بھی ہمارے تابعہ ہے عدالتیں بھی ہمیں سنتی ہیں یار اللہ کے پندوں کوئی ایک طرح کا الزام لگاؤ نا حجی صاحب مجھے ایک بریک لینے دے سر ایک طرح کا الزام لگاؤ ایک اور الزام بھی پی ٹی کے اوپر یہ لگ رہا ہے کہ جو ایک مشکو قسم کی ویڈیو سامنے آئی ایک ملاقات کی ترین صاحب کے ساتھ کاف لیگ کے جو لیڈران تھے وہ موجود تھے اب وہ ویڈیو آیا جانبوچ کر لیگ کی گئی یا پھر ان انٹینشنلی لیگ ہوئی لیکن اس کے اثرات ضرور پڑھیں گے اور یہی وجہ ہے کہ خان صاحب نے اس لیڈرشپ کو اپنے پاس اسلام آباد بلالیا ہے ملاقات کے لیے آخر مسئلہ کیا ہے اس پر بھی تھوڑا بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد ایک بار پر پروگرم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک روز پہلے پاکستان تحریک انصاف کے رہنوہ جانگی ترین صاحب کے ساتھ ایک ویڈیو لیگ ہوئی ملاقات کی جس میں کاف لیگ کی لیڈرشپ موجود تھی یہ وقت تھوڑا سا کم ہے سیگمنٹ کے لیے اس لیے میں قویقلی صداقہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گے صاحب چودی سرور صاحب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور اس میں یہ تھا کہ ان کو اختیارات اپنی حدود سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں یا بہت زیادہ انفلوینس ہونے کی کوشش کر رہے ہیں صاحب سب کے سٹیٹمنٹس آئے ٹھیک ہے اختلافات ہوتے ہیں اتحادیوں کے ساتھ وڈیو آخر آپ کے خیال میں جانبوچ کر لیک کی گئی یا انجانے میں لیک ہو گئی پہلی تو بات ہے کہ آپ کی کولیشن پارٹنرز ہیں ان سے اختلافات ہونا یہ بہت میں نے اسی لیے پہلے کہا سر یہ ہوتے ہیں دوسری بات ہم آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں ہم بھوزراء پر بڑی تنقید کر رہے ہوتے ہیں آپس میں بیٹھ کے انسائیڈ ہم کہہ رہتے ہیں اس کی یہ کارگرگی ٹھیک ہے اس کا یہ سٹیپ ٹھیک ہے ہم بولتے ہیں ہم پہ تنقید ہوتے ہیں آپ نے یہ بات کی یہ نہیں کی میں نے اسی لیے پوچھا سر ویڈیو کیوں لیکھتے ہیں ویڈیو ایسے ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ہم لوگ اپنا جو آپ کے فوٹیج ہے وہ اپنے ویٹسائپ گروپ میں چڑھاتے ہیں اس کا جو آڈیو کانٹنٹ ہے وہ ہم نے سنا نہیں ہوتا کہ اس پر کیا باتیں ہوگی وہ جب کسی ویٹسائپ گروپ میں چڑھا وہاں سے آپ کو بتایا آپ لوگ میڈیا کے پاس آت لگ گیا اور اس کا آڈیو کانٹنٹ میں وہ بات تھی جو وہ اپنے ویڈن ڈیئر ہاؤس وہ بات کر رہے تھے تو اس پہ نہ تو میں سمجھتا ہوں اتنا کو باویلہ چونکہ پی ٹائی کے خلاف کوئی کرپشن ان کاریڈورز میں کیا ہوتا تھا منی لانڈرنگ کے فیصلے ہو رہے ہوتے تھے ان کاریڈورز میں اکاؤنٹر میں پیسے رکھنے کی بات ہو رہی تھی ان کاریڈورز میں چھپے یہ جو کاریڈورز ہوتے یا اس طرح کی باتیں ہوا کرتی تھیں آج کل کوئی ایشو نہیں ہے اس لئے ہمارے جو اختلافات ایک گورنر ہیں ایک آپ کے سی ایم ہیں اور ایک سپیکر ہیں گورنر لیکن سیاتی تو اپنے اتنے ایکٹیب نہیں ہوتے اچھا میں مخوص سے کبھے اور ایک جملہ بولوں یہ جو ہے نا کافلی کے تارک بشی تیما صاحب انہوں نے پی ٹائی کے مقابل میں الیکشن لڑا تھا ان کا عزام یہ تھا کہ میرے حلقے میں چودری سرور صاحب انٹرفیر کر رہے کیوں انٹرفیر کر رہے وہاں پہ پی ٹائی کے لوگ ہیں اور سرور صاحب سے ان کی اٹائیسمنٹ ہے ان کا گلہ ہو سکتا ہے جائز بھی ہو لیکن دو پولیٹیکل پارٹیز کا ایک الائنس ہے اس سے پہلے تو ان خفیہ میٹن میں سر بخت تھوڑا سا کم ہے انشاءاللہ صاحبہ یہ فرمائے گا کہ صداقہ صاحب کہنے کے مسئلہ اتنا بڑا نہیں جتنا بنا دیا گیا ہے یہ فرمائے گا کہ گورنر کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ غیر سیاسی ہوتی ہے کیا سرور صاحب اپنے اختیارات سے تجاوز واقعی کر رہے ہیں پنجاب میں رہتے ہوئے اچھا دیکھیں ان پہ یہ مسئلہ پہلے بھی تھا نون لیگ کے زمانے میں نون لیگ انہیں بہت پیار محبت سے لائی تھی لیکن وہ سریمونیل جو ایک حیثیت ہوتی ہے اس سے وہ باہر آنا چاہتے تھے لیکن اس وقت جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ یہ ہے کہ آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پہ یہ بات کی گئی کہ سیکرٹ بالٹنگ میں چینج ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جانگیر ترین صاحب کی بہن صاحبہ بھی کینڈیڈیٹ ہیں اور والید اقبال کو ٹکٹ آناؤنس کیا گیا ہے یہ وہ والید اقبال ہیں جن کو نہ جرنل الیکشن میں ٹکٹ دیا گیا اور نہ ہی ان کو زمنی الیکشن میں دیا گیا اور کس کے کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ ملا یہ سب جانتے ہیں جو تھوڑے ہی عرصے پہرے نون لیک سے ادھر آئے ہیں جانگیر ترین صاحب کے تو کاف لیک کو اس وقت اس پیکر جو صاحب ہیں ان کو ظاہر ہے اپنا ریوائیول چاہیے ان کو ہر طرح کی سیاست کرنی ہے انہوں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا اور یہ کلپ وائرل ہوا لیکن جو ایک بات ہے وہ میں اور کہہ دوں جو ان کا پہلے والا جواب تھا کہ دیکھئے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ الطاقہ حسین نائنٹی ٹو سے بہارے جب صداقت ابباسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے پولیٹیکس کرنی ہے میں پولیٹیکس میں تھی اس کو یہاں سے جو چلا رہے ہیں یہی لوگ چلا رہے تھے جن کے خلاف آپ نے الیکشن میں اس وقت کیمپین چلائی تھی کہ بھتہ خور اور لسانیت پرست تو وہ اب آپ کے دو منسٹر ہیں الیکشن کے بعد تک پیچھ لائے گا یہ سکرانس آپ کا یہ کہنا کہ ہمارے کیس کا ان سے مقابلہ نہیں کرو ہمارا تو بدیانتی کا چھوٹا سا کیس ہے موقع ملنے کی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ نیب میں یہ جو بار بار بات کرتے ہیں کہ ہمارا اور پی ایم ایل این کا مکمکہ ہے تو ہمارے پانچ سال ان اکاؤنٹ پر بات نہیں کی گئی کے پی میں تو آپ کی گورنمنٹ تھی نا وہاں سے بھی تو اتنے اکاؤنٹ برامد ہوئے آپ اپنا نیپ کا ادارہ اعتصاب کا ادارہ چلنے دیتے تو ہم پہ اچھا خاصا اس وقت الزام لگ چکا ہوتا ثابت بھی ہو چکا ہوتا وہاں پہ تعلے لگے ہوئے تھے ٹھیک ہے نہیں ہے اعتصاب میں ان کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ این آروں میں آٹھ ہزار سے زیادہ کیس تھے جو صرف پیس ہم نے کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا اور این آروں یہ نہیں تھا کہ ایک دوسرے کو مقبکہ کیا جائے وہ یہ تھا جبرن کیسے بنوائے گئے تھے ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے خلاف احتشاب صاحب 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 کیا ہے یہ جو پرویزلائی صاحب کر رہے ہیں کیا آپ کیا چاہتے ہیں اپنی پارٹی کا کرنا چاہے ہیں یہ ثابت ہو گیا کہ ویڈیو بقاعدہ کیا گیا اور اس خاص مومنٹ پہ بات کی جا رہی ہے دوسری بات ہے اس پہ دو رائے کوئی نہیں ہیں وہاں پہ چار پانچ پاور سینٹر ہیں چیف نیسٹر کا اپنا ہے جانگیر ترین صاحب ان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں پھر آپ گورنر پنجاب ہیں اس کے بعد پرویز الائی صاحب ہیں ابھی دیکھیں نا اگر وہ اتنے سٹرونگ آدمی ہیں جن کا نام عثمان بزار ہے تو پرائم نیسٹر صاحب کو بھاگم بھاگ ہر دوسرے دن دو دفعہ بھاگ گئے ہیں جا کے پھر گورنر صاحب سے بھی ایک میٹنگ کرواتے ہیں پرویز الائی صاحب بھی کرواتے ہیں پھر کہتے ہیں جی یہی میرا لیڈر ہے یہی دوزار تیر تیر تی ہی رہے گا چیف نیسٹر میرا خیال ہے ایک بیک آدمی کو لگایا گیا ہے اس کی اکسیپٹیبلیٹی نہیں ہے اور سب لوگ جو پارٹنرز ہیں کولیشن پارٹنرز ہیں انہیں بڑے سیریس تحفظات ہیں پرویز الائی صاحب کا ایشو ہے پوسٹنگ ٹرانسفرز ان کی مرضی کے نہیں ہو رہے ان کے علاقوں میں لہذا دیکھیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سی ایم اتنے سٹرونگ نہیں ہے اس لیے پرویز الائی صاحب زیادہ پاوسیت کر رہے ہیں میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کا جو خی ایک تکڑا آدمی پر دیکھیں پنجاب کی سیاست یہ یونائٹیڈ انڈیا میں بھی تھی آپ دیکھ لیں پنجاب اس پر یونائٹیڈ پنجاب میں بھی بڑے بڑے لوگ توانے اس کے بعد جناب ممدوت اور اس کے بعد خدر سر خدر عدیات وہ لگے اس کے بعد آپ دیکھ لیں دولتانے یہ لگتے تھے ابھی بعد میں اس پاکستہ پنجاب میں آپ دیکھ لیں دو تین لوگوں کو چھوڑ گئے انیف رامے آپ جیسے میرے جیسے بندے اچھا کام دکھایا کومنر تھے تھوڑی دیر کے لیے مر صاحب جو ان کو مار دیا گیا تھا دیکھیں یہاں پہ انگریز بھی کہہ کے گیا ہے کہ یہاں پہ ایک تکڑا آدمی نہیں لگائیں گے پنجاب میں تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے اس کا بھی ایک تجربہ ہے اور ویسے ہم بھی دیکھ رہے ہیں اب معاذت کے ساتھ یہ میرے خیال ہے عمران خان صاحب ان کو نہیں ڈیفینڈ کر سکتے کہ ان کے کہنے پہ آئے ہیں سال لیکن وہ کہہ چکے ہیں کہ پاتھ سال یہی رہیں گے وہ کہہ رہے ہیں نا کہنے کی بات پرسپشن جو ہے نا وہ یہ بننا ہے کہ بڑا صوبہ جس کو کہتے ہیں پاکستان ہی ہے پنجاب جو ہے وہاں پہ دیار انیبل ٹو لیور اس میں میرا خیال ہے ان کو فوری طور پر فیصلے کرنے پڑیں گے یہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر تیسے دن آپ بیٹھ کے ڈیفینڈ کروائیں کہ نہیں وہی بات کر سکتے ہیں ایک ویک آدمی کو لگانے کے بعد دیکھیں کہا جاتا ہے یا آپ کے پاس بڑا چلاک آدمی جو ہونا چاہیے یہ بہت انٹیلینٹ آدمی ہونا چا دونوں صورتوں میں آپ کام چلاتے ہیں یا پریجنٹ ریگن امریکہ کی تاریخ کا سب سے بیک آدمی تھا لیکن اس کے ایڈوائزر بڑے زبردست تھے پریجنٹس کی اس کے بعد اور لوگ برائن برگر یہ لوگ تھے اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے تو ٹیم نے چلایا یہاں پہ ان کی ٹیم نہیں ہے میرے انہی خیال پنجاب میں سے لاس پیو منٹ سے میں پاس مازلت چاہوں گی آیاز خان صاحب 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 اگر اس کو کنکلوٹ کریں یہ جو ویڈیو کل آئی ہے صاحب آپ کے خیال میں یہ پرو صاحب صاحب کر کے آ رہے ہیں کیونکہ جب نون لیگ کے دور میں بھی ان کے پاس اودارات اب بھی وہ بڑے پرو ایکٹف کام کرتے رہے اور انٹرفیئر کرتے رہے تو یہ بات پی ٹی آئی کو پہلے نہیں پتا تھی سر بیسیکلی تو یہ جو عباسی صاحب نے بات کی وہ بلکل درست بات ہے کہ تاریخ بشریر چیمہ اور سرور کے اختلافات ہیں وہ بھی حلقے کے حوالے سے ظاہر برادیوں پنجاب میں برادیوں بہت اہم ہوتی ہیں اور وہ سرور ایک برادری سے ہیں یہ دوسری برادری سے ہیں جہاٹ اور آرائین کا معاملہ ہے وہ انہوں نے وہاں ظاہر ہے وہ انفلوینس کرتے ہیں دوسرا یہ فیکٹ ہے جو سرور صاحب جب لاس آئیم بی گورنر تھے وہ کہاں کرتے تھے کہ سارا کچھ اگر شباز شریف نہیں کرنا ہے تو میرا اعتبارانتہ پائدہ کی ہے اور چوزی صاحب اپنا وہ بھی اظہار کر دیا کرتے ہیں وہ چھپاتے نہیں ہیں ورنہ میں نے دیکھا ہے پی ایم ایل ایم کے گورنرز وہ تو دیوار کے سامنے بھی ڈرتے تھے بات کرتے ہوئے شباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے خلاف پی ٹی اے کے کلچر ہی ایسا ہے کہ یہاں ہر بندہ بات کر دیتا ہے اور کھل کے کر دیتا ہے اس لیے ان کے لیے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں تو وہ شکواہ وہی کیا جا رہا تھا سر اس کامسٹر کو کیسے حال کریں گے پھر خان صاحب انہوں نے جو بھلایا ان تینوں افراد کو اسلام آباد سر اس اسیشوں کو ٹیک اپ کیسے کریں گے پھر حال کیسے کر سکیں گے نہیں نہیں کوئی ایشوی نہیں ہے یہ ختم ہو گیا سرور کے بھی بیانات آپ نے دیکھ لیے پرویزلائی صاحب کے بھی دیکھ لیے سب گوڑی گوڑی ہے وہ جو انہوں نے اپنا پوائنٹ بتانا تھا وہ بتا دیا وہ اسٹیبلش کر دیا اب پھر اسی طرح آپ اسی تنخواہ پہ سارے مل کے کام کریں گے بلکل ٹینشن والی بات نہیں یہ اچھائے سر اسی تنخواہ پہ سارے کام کریں گے یعنی صرف شکایت رجسٹر کروانی تھی اس کے نتیجے میں کچھ اوڑا ہوگا اگر پانچ سال گزانا بڑا مشکل ہوگا بات یہ کہ دس ممبرز اپنا پی ایم ایل کیو کے جس کی وجہ سے یہاں پہ حکومت قائم ہے اسی طرح وہاں پہ ہے بڑی ویک کولیشن ہے اور میرا خیال ہے دیکھیں سب سے بڑی پاکستان کی تاریخ کی فیڈل گورنمنٹ اور ایڈوائزر میں آکے کیبنٹ سب سے بڑی ہوگی ہے سی ڈی اے کا بھی آپ دیکھنے ایک سپیشل ایسٹڈنٹ لگا دی ہے تو کمپرومائزز تو ان کو کرنے پڑ رہے ہیں لیکن کمپرومائزز کر کے پانچ سال گزانا بڑا مشکل ہوگا چلیں یہ امتحان ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے لیکن پنجاب کو کسی صورت میں بھی لوس اگر پی ٹی آئی کرتی ہے تو نقصان ہوگا پر اس کے لیے اتحادیوں کو ناراض کرنا پی ٹی آئی فورڈ نہیں کر سکتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ مسئلہ پسندی کے ساتھ پی ٹی آئی پنجاب میں کام لے رہی ہے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ